بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک سوال ہمیشہ گردش کرتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں لیکن جب کوئی ایٹمی جنگ کی دھمکی ہوتی ہے تو پھر یہ سوال دوبارہ گردش کرتا ہے کہ آیا کیا پاکستان، انڈیا یا دنیا کے کسی بھی دو ممالک کی ایٹمی جنگ ہوگی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگر تو ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی ہم اس وقت صرف ڈسکس کرتے ہیں پاکستان، انڈیا کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو بچے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں تو پھر وہ غزوائی ہندی کی حدیثوں کا کیا ہوگا اور اگر غزوائی ہندی کی حدیثیں پوری ہوں گی تو پھر اس کا مطبع ہے کہ اس لیول کی ایٹمی جنگ تو نہیں ہوگی ورنہ تو سارے مارے جائیں گے تو پھر یہ ایٹمی ہتھاروں کا کیا ہوگا اس ویڈیو میں حقیقت ٹی وی آپ کو تفصیل سے بتائے گا کہ اصل معاملات کیا ہے اور غزوائی ہندی کی حدیثوں کا کیا تعلق ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بدل جاتی ہے دیکھیں دو طرح کی جنگ ہے ایک تو آپ لڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شام کے اندر لڑائی کس طرح کی ہوئی آپ نے افغانیستان میں دیکھا ایک یہ لڑائی ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے بس سیدھا سیدھا حملہ کر دیا یہاں سے وہاں پر مار دیا انہوں نے یہاں پر مار دیا جس طرح 27 فریوری کی رات کو کوڈز تک ایکسچینج ہو چکے تھے اور وہاں پر انہوں نے 6 شہر ہمارے نشانے پر لگائے تھے اور پاکستان نے 18 جب اس تاری صورتحال کو روس نے دیکھا امریکہ نے دیکھا تو اس میں عرب ممالک کودے ترکی کودا سارے لوگ کودے اور سب نے ہائی لیبل پر اس کو ٹھنڈا کروایا اور چائنہ بھی اس میں کودا بعد میں ساری دنیا نے دیکھا پھر معاملات کیا ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں اب اگر انڈیا پاکستان کا لڑائی کا مارکہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے اس تباہی سے سائنٹیسٹ نے جو ابھی تک یہ باتیں کہیں ہیں یہ صرف ان کا اندازہ ہے یہ بات یاد رکھیے گا اس کے آفٹر ایفیکٹس اس کے ریاکشن ابھی تک ان کو تو صرف اندازہ اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہو یہ کوئی نہیں جانتا کوئی زندہ بچے گا تو اس کو کلکولیٹ کرے گا تو وہ بات کی باتیں ہیں دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے اور ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں تقریباً پانچ سے سات ملین ٹنز جو ہے وہ سموک ہوا میں آ جائے گی جس کے بعد قریباً پچیس سے تیس سال تک سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑے گی یہ ابھی تک سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پچیس سے تیس سال اس کے بعد ہو سکتا ہے پچاس سال سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک ہزار سال میں کبھی اتنا موسم تھنڈا نہیں ہوا ہوگا جتنا ہو جائے گا جب سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تو نہ نباتات اگیں گے زرات نہیں ہوں گی جانور مر جائیں گے اور اس ساری صورتحال کے اندر جو اگر فل فلیج ہوتی ہے ایک تو آپ نے ایک میزائل پھینکا پاکستان کے پاس بھی سنکڑوں میزائل ہیں انڈیا کے پاس بھی ہیں اور پاکستان کے پاس جو میزائل ہے اس کے انٹینسٹی انڈیا سے بہت زیادہ ہے باوجود اس کے کہ انڈیا بھی پھینکے تو نقصان ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کے اگر فل فلیج جنگ ہو جاتی ہے تو اس ساری صورتحال میں پھر بچنا کسی نے نہیں تقریباً تقریباً کہ اوزون لیئر 50 پرسن پوری طرح تباہ ہو جائے گی اور اس ساری صورتحال کے اندر ٹیمپریچر انتہائی کول ہو جائے گا اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹمی حملہ کیا تھا اس سے ایک ہزار گناہ زیادہ خطرناک یہ جنگ ہوگی اور اس میں جو اثرات ہوں گے وہ اتنے خطرناک ہوں گے جو وہاں پر اکا دکا جو بھی زندہ بچ جانے والے لوگ ہیں ان کو نہ کوئی کھانے کے لیے ہوگا نہ ان کی کوئی تمادداری کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر سموگ ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کا کیا حال ہے تو جب بارش ہوگی نیوکلئر چونکہ وہ سارا اوزون لیئر خراب ہو جائے گی اور اس ساری صورتحال کے اندر جو بارش وہاں پر ہوگی وہ نیوکلئر بارش ہوگی یعنی ظاہر سے بات ہے جب آپ کی سارا سموگ ہوگا تو سوچی اس میں کس طرح کے ریاکشن کیا ذرات کیا نہیں یعنی اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں بچے گی کہ کوئی زندہ رہے اور جو زندہ رہنے والے کچھ بچ جائیں گے وہ ویسے ہی مر جائیں گے اتنی زیادہ تباہی دے کر اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز سوال آتا ہے کہ اگر اتنی تباہی ہے ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت زیادہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا لیکن اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تباہی ہوتی ہے تو پھر وہ غزوہ ہند کی حدیثوں کا کہا جس میں یہاں تک آ گیا کہ تم ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لاؤ گے اور جب آپ بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے وہی فوجے جائیں گی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال سے آخری لڑائی لڑیں گی اگر تو یہاں پر سارا کچھ صورتحال اس طرح تباہ ہو جائے گی تو کن کو جکڑ کے لائیں گے زندہ ہی نہیں بچے گا تو معاملہ کیا ہوگا تو صورتحال کو سمجھ لیں ہم جائیں گے احادیث کے ساتھ کیونکہ احادیث سچی ہیں باقی سب کا اپنے نظریہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے احادیث کے مطابق جو لڑائی ہوگی وہ کم از کم نیوکلئر نہیں ہوگی احادیث کے مطابق اگر ہم سمجھے تو یہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ ایٹمی جنگ میں کوئی زندہ نہیں بچے گا لیکن ایک چیز یہ بھی حدیثوں میں آتی ہے کہ آخری جنگوں میں گھوڑے تلواروں کا ذکر ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ لیٹر ہون جا کر بعد میں کوئی اس طرح کی جنگ ہو جائے جو ابھی جنگ ہونے جاری اس میں مزائل استعمال ہوں گے بہت سارے لوگ مریں گے جس طرح نعمت اللہ شاہ ولی کا کہنا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے رنگ جائے گا اور اس کے بعد ہر جگہ پر قتل عام ہوگا اس میں مزائل جائیں گے تباہی ہوگی لڑائی ہوگی بہت زیادہ خطرناک ہوگی اس میں وبا پھیلے گی زلزلے آئیں گے اس میں سلاب آئیں گے بہت زیادہ ٹیکنالوجی عجیب و غریب استعمال کی جائے گی ہارپ کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اس ساری صورتحال میں ہم ان کو لے کر آئیں گے یاد رکھئے گا اس میں بھی کئی کروڑ یا شاید عربوں کا نقصان کیونکہ یہ جنگ بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اگر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑے لیول کی جو ایٹمی جنگ ہے وہ ہوگی اس کے بعد اب یہ ایٹمی ہتھیار کہا جائیں گے اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے جو کہ اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زلزلہ آ جائے کوئی ایسی چیز صورتحال پیدا ہو جائے جس سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ایٹمی ہتھیار ہیں وہ تباہ ہو جائیں تلف ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا انوارمنٹ کریئٹ ہو سکتا ہے جس سے سارے مسئلے ہو جائیں اور پوسیبلیٹی ہے کہ ایسا نہ بھی ہو دوبارہ حملے ہو جائیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کا جو آخری بڑا مارکہ ہے وہ کم از کم ایٹمی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ آپ اس کو ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لانا ہے تو ساری صورتحال میں اس کے بعد جا کر کوئی معاملہ ہوتا ہے دجال چونکہ بہت پاورفل ہوگا اس کے ساتھ لڑائی میں کوئی ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ ایک الگ بات ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں